آئیکر بیواغ نے ایک ور پھر کانگریس پارٹی کو نوٹس بھیجا ہے اس نوٹس میں پارٹی سے ستارہ سو کروڑ رپے مانگے گئے ہیں سوتروں کے انسار آئیکر بیواغ کا ڈیمان نوٹس ورش دویار ستارہ اٹھارہ سے دویار بیس اکیس کے لیے ہے ستارہ سو کروڑ کی راشی میں جرمانہ اور بیائش شامل ہے آئیکر بیواغ کے نوٹس نے لوگ سبہ چناپ دویارس چوبیس کے بیچ کانگریس کی پرشانی اور بڑھا دی ہے ستارہ سے دویار اکیس سے لیے آئیکر بیواغ کے جرمانے کی دوبارہ جانچ کی مانگ کی تھی لیکن عدالت نے کانگریس کی یاچکہ کھارج کر دی اس کے بعد پارٹی کو نوٹس بھیجا گیا ہے اب کانگریس پارٹی تین انہیں ورشوں کی آئے کی جانچ پوری ہونے کا انتجار کر رہی ہے یہ جانچ روی بار تک پوری ہوگی کانگریس کے وکیل اور راجہ سوا سانسد ویک تنخانے ہائی کورٹ میں سنوائی کے دوران آئیکر بیواغ کی کاروائی پر روک لگانے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ آئیکر بیواغ کی کاروائی گیر جروری اور لوگ تنطر کے خلاف ہے کانگریس کا اروپ ہے کہ لوگ سوا چناب کے دوران مکھے بپکشی دل کو جان بوجھ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آئیکر بیواغ پہلے ہی کانگریس پارٹی کے دلی نے ستھت بینک خاتوں سے ایک سو پینٹیس کروڑ روپے بسول چکا ہے دویار اٹھارہ انیس کے لیے کانگریس جروری شرطیں پوری نہیں کر پائی تھی کورٹ میں آئیکر بیواغ نے کہا تھا کہ پانچ سو بیس کروڑ روپے اسیسمنٹ میں شامل نہیں تھے لگ لگ ٹھکانوں میں چھاپے ماری سے آئیکر بیواغ کو کئی ایسے ثبوت ملے جن سے صاف ہوتا ہے کہ کیش کے جریعے پیسوں کا لیندن ہوا تھا مدیہ پردیش کے پورے موکھے منتری کامانات کے قریب ہی بھی اس میں شامل تھے آئیکر بیواغ کا کہنا ہے کہ کرناٹک کے اپ موکھے منتری ڈی کے شیف کمار اور ایک کمپنی کے ساتھ کانگریس پارٹی کے لیندن کی بات سامنے آئی ہے جو کی نیوموں کا علنگن ہے نیوموں کا علنگن ہونے پر ایک راجنیتی دل کو لوگوں کا سمو مانا جاتا ہے اور اس سمو کو آئیکر دینا ہوتا ہے کیش میں ہوئے لیندن کو بھی آئیکہ حصہ مانا جاتا ہے اس لیے کوٹ نے یہ جاچی کا خارج کر دی